اسلام علیکم ویورز ویلکم تو دو سٹوڈنٹس پیٹ فورم ویورز آج ہم بڑھیں گے پیسر سکس تری ون کے لیسن فورٹی ون کو لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو سرکی ایسے چند سبسکرائب کر دیں بیل کے ایکن کو بھی پریس کر دیں ایک اور بات کہ اگر آپ لوگوں کو میرے وائس کے پیچھے جو ہے شور سنائی دے رہا ہے نوائز آ رہی ہے تو اس کو اگنور کیجئے کیونکہ اسی طرح میرے پاس نوائز آ رہی ہے تو اسی طرح ہم لوگوں کو گزارا کرنا بڑھے گا کیونکہ ٹائم بھی کم ہے میں لیکچرز کو مزید ڈیلی بھی نہیں کر سکتا تو سٹارٹ کرتے ہیں ملٹی کلچرل ٹیسٹنگ ملٹی کلچرل ٹیسٹنگ یعنی کہ ایسے ٹیسٹ جو تمام کلچرز کے لوگوں پر اپلائی کیے جا سکتے ہیں یہ ٹیسٹ تین صورتوں میں استعمال کیے جاتے ہیں جب کسی کا آئی کیو لیول میر کرنا ہو جب کہہ رہا ہے کہ شورڈ لسٹنگ کرنے ہو سکرین کرنے ہو سلیکشن کرنے ہو جوب وغیرہ کے لیے جب جو ہے میٹل ایلنیس کو ڈیگنوز کرنا ہو فیکٹر دیٹ میں کاؤز کلچر بائس جو کون کون سے کلچر فیکٹر جو کلچر بائس پیدا کر سکتے ہیں لینگویج مطلب کے مختلف کلچرز میں لینگویج مختلف ہوتی ظاہری بات ہے پھر یہ کلچر بائس بھی پیدا کریں گے کہ ایک کلچر کے اندر کسی لینگو جس کو اچھا سمجھاتا ہے کسی لینگ میں اچھا نہیں سمجھاتا ہے اگر اردو کے اندر سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ایک بندہ جو ہے اس کو اردو کی سمجھ نہیں ہے تو وہ اس ٹیسٹ کو اچھی طرح پرفورم نہیں کر سکے گا بجائے دوسرے بندے کے جس کو اردو آتی ہے ریڈنگ ابیلیٹی کیا ہے کہ ایک بندے کو ریڈنگ ہی نہیں آتی کرنے ایک بندہ چیز کو ریڈنگ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایسے ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں کہ وہ چیزوں کو جو کہ اس طرح کیسے ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں کہ اس کا ریڈنگ کا اس کو اندر پروبلم نہ ہے اس کو مسئلہ نہ ہے ریڈنگ کا سپیڈ ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگوں کی سپیڈ کام ہوتی ہے کچھ لوگوں کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی پروبلم کوس کرتے ہیں مطلب اگر آپ دس منٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی سپیڈ کام ہو وہ سلولی سمجھتے ہوں چیزوں کو تو وہ دس منٹ میں سوالات حل نہ کر سکیں کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ دس منٹ کا پر پانچ منٹ میں حل کرتے ہیں تو اس طرح کی پروبلمز کو سالف کرنے کے لیے ٹیسٹ بنائے گئے ہیں آگے اس کے علاوہ اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ ڈی کے اندر کہہ رہا ہے کہ فیملیریٹی ویڈا فارمیٹ سٹائل اینڈ کونٹنٹ آف دی تیسٹ الٹائیم بیپل میں نوڈ بی فیملیر ویڈا سٹین فارم آف ٹیسٹ آٹمز اینڈ فارمیٹس آف ٹیسٹ تو اس لیے پہلے سٹوڈنٹس کو ان کی رہیرسل کر آ لیں رہیرسل کرانے بھی ضروری ہے یا پھر ان کو بتانا کہ ٹیسٹ کا فارمیٹ کس طرح ہوگا ان کو سمجھانا ہے یہ سارے چیزیں بھی بہت زیادہ اہم ہے سم ملٹی سٹرکچر ٹیسٹ ملٹی سٹرکچر ٹیسٹ کے اندر سب سے پہلے لیپس ہے لائی بی ایس اس کے اندر لائٹر انٹرنیشنل پروفارمنس سکیل نائنٹن فورٹی میں یہ ڈیولپ کیا گیا تھا اور اس کے اندر کین بی یوزڈ فور آل لیج آف گروپ اور تمام ایج کے لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا سکتا ہے اس کو اور کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر وربل انسٹرکشنز انوالو نہیں ہوتی فیچر کہا ہے کہ اس کے اندر ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی اس کے اندر لیول ڈیفکلٹی لیول سیکنس کو ہوتا ہے اس کو ختم کیا گیا ہے اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے اور اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ ریزننگ ویجوالیزیشن اٹینشن اور میموری ان چیزوں کو مہیر کیا جاتا ہے آگے ریون پروگریسیو میٹریسز اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ ریون پروگریسیو میٹریسز کو رپی ایم بھی کہتے ہیں ملٹی چوائس کوئسٹنز ہوتا ہے اس کے اندر ملٹیپل چوائس اس میں سبجٹ کو کہا جاتا ہے کہ ایک پیٹرن میں موجود مسنگ ایلیمٹس کو دیئے گئے اپشنز میں سے سٹیٹ کرنا ہے تیسٹ کم بی ایڈمیسٹیٹرٹو گروپ اور انڈیویجوال اور فائی ویئرز والڈ ٹو اولڈر ایڈلٹس اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سکسٹی پیٹرنز ہوتے ہیں اور پیٹرن کا مسنگ پارٹ دوسرے ایلیمٹ میں سے جو چار اپشن دیئے ہوتے ہیں ان میں سے سٹیٹ کرنا ہوتا ہے گوڈ ایناف ہیریس ڈرائنگ ٹیسٹ گوڈ ایناف ہیریس ڈرائنگ ٹیسٹ کے اندر کہہ رہا ہے کہ اس میں سبجٹ کو ایک مکمل انسان کی پکچر بنانے کو کہا جاتا ہے اور اس میں ایج کے لحاظ سے سکورنگ کی جاتی ہیں اورڈر بچوں کی زیادہ سکورنگ کی جاتی ہیں ان کو زیادہ سکور ملتے ہیں کیونکہ ان کا ایکیوریسی کا لیول بھی زیادہ ہوتا ہے آخری ہمارے بار ٹوپک ہے ای بی ایٹی کلچر فیر انٹیلیجنس ٹیسٹ یہ آر بی کیٹل نے ڈائریکٹ کیا تھا اس کو ڈیویلپ کیا تھا کلچر فیر انٹیلیجنس ٹیسٹ جو کہ چار سے آٹھ سال کے بچوں کے لیے میٹری ڈیسیبل بچوں کے لیے ہوتا ہے آٹھ سے بارہ سال کے لیے ہوتا ہے اور ہائی سکول ایج اور اب آو ایوریج ایڈرٹس کے لیے یہ ٹیسٹ اپلائی کیا جاتا ہے تو یہ تھا آپ کا لیسن ملتے ہیں جلدی اپنے نیکس لیسن میں اللہ حافظ